یہاں پر یہ مشروع ہیں اور یہ پوف بولت کی ہیں جس میں مائسیلیم جو ہے وہ ویل آرگنائزد ہو جاتا ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مشروع پوف بول لائک سٹرکچر بناتا ہے تو یہاں پر یہ ساری مشروع کی ڈائیگرامز ہیں تو یہ دیکھیں یہ ویل آرگنائزد ہے دیفینیٹ اور بڑی بیوٹی فل سی اس کی شیپ ہے تو یہ سارے جو ہے وہ آرگنائزڈ مائسیلیم ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ مشروع بیسیکلی اس کا جو ہے وہ ریپروڈکٹر سٹرکچر ہوتا ہے اور سکینری مائسیلیم سے مل کر بنتا ہے سکینری یا پھر ترشری مائسیلیم سے جو ہے وہ مل کر بنتا ہے تو یہ اور ہمیشہ اس کی ایک پروپر جو ہے وہ شیپ ہوتی ہے بیل ڈیفائنڈ جو ہے وہ بوڈی اس کو جو ہے وہ ہم مشروع کہتے ہیں یا پھر ریپروڈکٹر سٹرکچر بھی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں تو اس میں فنجائے کی جو گروئنگ پوٹینشل ہوتا ہے فنجائے کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ فنجائے جو ہے وہ ایک دن میں بہت کلومیٹر تک جو ہے وہ کافی کلومیٹر تک جو ہے یہ پھیل جاتی ہیں تو جس میں سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ آرمی لیریا کی ہے آرمی لیریا جو ہے وہ 15 ہیکٹرز تک جو ہے وہ پھیل جاتی ہے وہ فنجائے ہے تو اس میں کیا ہے کہ سرکولر کلونز کی فارم میں جو ہے یہ گرو کرتی ہے یہ آرمی لیریا کی جو ہے یہ ڈائیگرام ہے اس طرح کی ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ کونی فرز کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے کونی فرز جو ٹریز ہوتے ہیں بڑے جو جمنوس فارمز ہیں ان کو جو افیکٹ کرتی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ لگتی ہوئی یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ گرو کرتی ہوئی 15 ہیکٹرز تک جو ہے یہ پھیل جاتی ہے آرمی لیریا تو یہ لارجسٹ جو ہے وہ گروئنگ پوٹینشل ہے اس فنجائے کا تو یہ ییلو بوکس اکسپلین کر دی ہے میں نے یہ آپ نے پڑھ لینا ہے کہ سنگل ہائی فی مائسیلیم پروڈیوس اپ ٹو ایک کلومیٹر آف نیو ہائی فی ان اون لیا ون ڈے کافی کلومیٹر تک سنگل مائسیلیم پھیل جاتا ہے اس کی جو بیسٹ اگزامپل ہے بیسیکل یہ پیتھوجینک فنگس ہے کس کو اٹیک کرتی ہے کونی فرز کو افلیکٹنگ کونی فرز مطلب اس کو اٹیک کرتی ہے بہت برے طریقے سے اس کی وڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ لگ کر جو ہے وہ گروہ کرتی ہے یہ اس کی دکھایا ہے اس کی جو سٹیم ہے اس کے سٹیم کے ساتھ گروہ کرتی ہوئی فیفٹین ہیکٹرز تک جو ہے یہ پھیل جاتی ہے موسیقی